ہم 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 زندہ رہیں گی ہم زندہ رہیں گی ہم زندہ رہیں گی ہم زندہ رہیں گی میر محمود پہاڑی کشن باغ میں جامعہ رشاد علوم کے تحت یہ ایک پروگرام یومِ ہجاب یعنی ہجاب ڈے منا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ خواتین سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی شناخت کے ساتھ آپ کو اس ملک میں جینا ہے ہر ایک کی اپنی ایک شناخت ہے یہ ملک آزاد ملک ہے سیکولر ملک ہے اور اس ملک میں ہمارا کونسٹیشن جو بتاتا ہے ہمارا جو دستور ہمیں اس بات کی ریایت دیتا ہے گنجائج دیتا ہے کہ اس ملک میں ہم اپنی پوری مذہبی آزادی کی تحت زندگی وطر کریں گے ہمانا اپنا ایک لاہ ہے مسلم پرسنل لاہ ہے اور اس لاہ کے مطابق ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں قرآن مرید کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں کہ ہم سب کو پردے کے ساتھ رہنا ہے آپ جہاں بھی جائیں کسی قسم کی جھجک کے بغیر آپ اپنے ہجاب کے ساتھ جائیں آپ ریلویس سیشن جائیں گے ائرپورٹ جائیں گے آپ مارکٹ میں جائیں گے جہاں بھی رہیں آپ معلوم ہو کہ یہ ایک مسلمان باہیا خاتون جا رہی ہے اس فکر کے ساتھ آپ کو اس ملک میں زندہ رہنا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے حالات اس ملک میں آتے رہیں گے حالات سے گھبرا کر جینے کا نام زندگی نہیں ہے بلکہ اپنے مذہب پر جو تعلیمات رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں ان تعلیمات پر زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے ہم اسی اسلام پر جئیں گے اور اسی اسلام پر مریں گے ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری نماز ہماری قربانی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے یہ بھی قربانی ہے آپ کی کہ اس ایسے گئے گزرے مادیت کے دور میں آپ اپنے ہجاب کے ساتھ زندہ ہیں ممبر و محراب فانڈیشن کی یہی کوشش ہے کہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ خواتین ہیں وہ ہجاب کے ساتھ انشاء رہیں گی اور معلوم ہے آپ کو کہ الحمدللہ ممبر و محراب فانڈیشن نے روزانہ ہی دو گھنٹے کی ترتیب پر جو مراکز رسوان قائم کیے ہیں اور ہیدر آباد میں سیون مراکز ہیں اور سولہ سو خواتین پڑھ رہی ہیں اور یہ زون کے الحمدللہ پانچ سو خواتین ہیں آپ شادی بیعہ میں جائیں ولی میں جائیں جس تقریبیں بھی جائیں دنیاوی تقریب بھی ہوگی تو آپ کا پردہ آپ کو بتائے گا کہ آپ ایک مسلمان باہیا خاتون ہیں آپ کی غیرت آپ کی حیاء اور آپ کا ہجاب یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے اس لیے اس چیز کو چھوڑنے کے لئے کہ بھی آپ تیار نہیں ہوں گے حالات آئیں گے مخالفت ہوگی ایشو بنے گا لیکن آپ کو وہ مثال پیش کرنا ہے جو اس ملک کی ایک مسکان خان نے پیش کیا ہے جزاک اللہ خیر عورت پر حیاء کی چادر اس طرح جشتی ہے جیسے خوران پاک پر غلاف جو عورتیں پردہ کرتی ہیں انہیں اپنے آپ پر فقر ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں لیکن غلاف صرف خوران پاک کو ہی چڑھایا جاتا ہے دنیا میں بہت سی عمارتیں ہیں لیکن صرف خانہ کعبہ کو ہی ڈھاپا جاتا ہے دنیا میں کسیر تعداد میں عورتیں ہیں لیکن پردہ صرف مسلمان عورتیں ہی کرتی ہیں یعنی کہ ہمیشہ عزت والی چیز کو ہی پردے میں رکھا جاتا ہے کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی ویٹیاں امتیں مسلمان کی کبھی پردہ نہ چھوڑے گی ہجاب is won by مسلم وومن for protective majesty and privacy for unrelated men ہمارے اسلام میں پردہ کرنا عورتوں کے لئے بہت ضروری ہے فرد ہے عورتوں پر پردہ کرنا کیونکہ اسلام میں عورتوں کو بہت بڑا رتبہ اور مرتبہ دیا گیا ہے اور جس چیز کا جتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ ہوتا ہے اس چیز کی خدر بھی اس کی حفاظت بھی اسی خدر کی جاتی ہے جس طرح ہم کسی کوہی نور کو کیسے ہم کسی اندر پوشدہ چیز میں رکھتے ہیں اس کو چھپا کر رکھتے ہیں اس کو لوگ کر کے رکھتے ہیں اس لیے طرح اسلام میں بھی عورتوں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ناظرہ ویگم مرکز نمبر دو کی طالبہ ہوں ہمیں اتنی بڑی خوش خبری ملی ہے تو ہم آخری سانس تک با پردہ رہیں گے کیا خبر ہے تمہیں کیا ہے پردہ بی بی فاطمہ نے کیا ہے پردہ تو ہم کیوں نہ کرے پردہ عورت کی عزت اور عبر کا زامین ہے پردہ عورت کے لیے اصلی زیور اس کا پردہ ہی ہے تو ہم کیوں نہ کرے پردہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے پردہ وہ ضروری ہے اور ہم پردہ کرتے رہیں گے ہجاب پہنو اے میری بہنو ہجاب پہنو اے میری بہنو کہ حکم رب کو بجا ہے لانا کہ حکم رب کو بجا ہے لانا نبی سے ملنا ہے حشر کے دن نبی سے ملنا ہے حشر کے دن معائشہ کو ہے مو دکھانا معائشہ کو ہے مو دکھانا ہجاب پہنو اے میری بہنو کہ حکم رب کو بجا ہے لانا حسن تمہارا حجاب میں ہے حسن تمہارا حجاب میں ہے وگر نہ جیون عذاب میں ہے موسیقی 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 موسیقی